اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہم ایند کا تو خریت سے ہوں گے میں ہوں نایم صابری اور میرے چینل کا نام ہے کال اور دکنی تیتا ٹپس آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو یہ ہے کہ تیتر کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو سٹارٹ سیزن سے پہلے آپ نے تیتر کو صافہ دینا تو وہ کیسے دیتے ہیں صافہ دینے کا طریقہ بتاؤں گا ویڈیو مکمل واج کرنا سکپ نہ کرنا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھایا جا سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ چار پانچ دن اپنے تیتر کو جس کو آپ نے صافہ دینا ہے اس کو چار پانچ دن اپنے نرم خوراک دینی ہے چھلکے والی ڈال وغیرہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک دن تیتر کو تھوڑا چی بھوک رکھنا ہے بھوکہ رکھنا ہے اس کو پانی بھی نہیں دینا اس کے بعد آپ نے ایک سیب لینا سیب کے اپنے چھلکی وغیرہ اتار لینا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی گریوں بنا لینا ہے اس کو آپ نے پیالی میں رکھ دینا ہے اوپر سے آپ نے خسخاص لینا ہے بزار سے مل جائے گا خسخاص وہ ہف چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بکری کا جو دودھ ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہے اس کی پیالی میں ڈال دینا ہے تقریباً دو تین گھنٹے پڑا رہا ہے اس کے بعد آپ نے شام کے وقت اپنے تیتر کو دے سکتے ہیں اس سے آپ کا تیتر بلکل صاف ہو جائے گا جو چیز آپ تیتر کو ڈالیں گے وہ کھائے گا اس کا میدہ بھی سیٹ ہو جائے گا بلائی بھی زیادہ کرے گا مستی بھی زیادہ کرے گا اس کے بعد آپ نے دو تین دن تیتر کو پھلکی پھلکی خوراک دینی ہے اس کا میدہ جو ہے آپ نے لیول پہ لے آنا ہے اس طرح آپ سیزن میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کا تیتر بلائی بھی زیادہ کرے گا مستی بھی زیادہ کرے گا سارا دن صبح و شام بولے گا کیونکہ دوستوں صافہ کیوں دی جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صافہ جب سردیوں میں تیتر کو گرم خوراک دیتے ہیں پستہ دیتے ہیں مک دیتے ہیں اکثر خوراکیں گرم ہوتی ہیں تو تیتر کے میدے پہ جو ہوتا ہے وہ چربی وغیرہ وہ جم جاتی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جو چیز ہم اس کے دیتے ہیں وہ ثابت ڈال وغیرہ نکالتا ہے اس قسم کے تو پہلے تیتر کو اپنے تھنڈا کرنا تھنڈا کرنے کے بعد اپنے تیتر کو لیول پہ لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے صافہ دینا ہے اس طرح آپ کا تیتر بلائی بھی زیادہ کرے گا مستی بھی زیادہ کرے گا کہ آپ کی سوئی سے بھی زیادہ اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبکرائب کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے نیگبان نئی مسابری کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نیگبان